اسلام علیکم می یوٹیوب فیملی کیسے آپ کا امید ہے کہ آپ کیریت سے ہوں گے آپ کو ایپ کی بہت بہت مبارک ہو آج ہم میکرونی بنا رہی ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہم نے لیسن ادرک کا پیسٹ میٹ کر دیا ہے کیما میکرونی بن دیگی ہے کیما ویجیٹیبل میکرونی بن کر ریڈی ہونے لگی ہے تو یہ ہم نے اس میں ادرک میٹن کا پیسٹ جو ہے اس میں ڈال دیا ہے کیونکہ ہلکا سا مہنے کرنا ہے فرائی اور بس دار کی میں اس میں ہری مرچیں ڈال دی بہت اچھا ٹیش نکل کر آئے گا آپ پیرا میری بات کو صحیح سمجھیں اور دیکھیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں آگے میں میں کیا کرنا ہے یہ ہے میرے پاس کیما اور یہ میں کیما ایڈ کا لگی ہوں پوری ریسٹی آپ کو ملے کی یہ گھوٹی ہے اس نے زیادی ٹیبل بھی ہے کیما بھی ہے بہت کچھ ہے یہ ساگی اسی میں ہی جائے گی اور اب ہامیس کو اچھے طریقے سے کیما کو کر لیتے ہیں پرائی کیونکہ جتنا کیما اس میں پرائی ہوگا اتنا ہی جائے گا نکل کر آئے گا جو آپ کھامی سیمے کو پرائی کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے جو چیزیں ڈالی ہیں اس میں ٹیماتر ہیں میکرونی کے لیے ہم نے یہ پانی اُبالنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں ایک چمچویں کا ڈالیں گے جب پانی اُبلے گا تو اس میں یہ میکرونی ڈال دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ویجٹیبل میں آلو اور شملہ میرس وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو آپ ہم اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں پرائی تو یہ ہم نے کیما اچھے طریقے سے پرائی کر لیا ہے اب اس میں جا رہے ہیں ٹیماتر یہ ہم نے اس میں ٹیماتر ایڈ کر دیئے ہیں یہ دیکھئے آپ ہم اس کو ٹیماتروں کے ساتھ فرائی کر لیں گے میکرونی کو ہم اس میں ڈال رہے ہیں یہ دیکھئے تمام میکرونی اس میں چلی جائے اور اس کو ہم چمچ کی مدد سے اس کو بھی ہلا لیں گے یہ دیکھئے ایک چمچ میں نے آئل کا اس میں ڈال دیا تھا تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ میکرونی چپ کے نہیں تو یہ ہم نے اس میں ڈال دیا میکرونی بھی ادھر ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں یہ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیا ہے اور آب ہم اس میں یہ آلو اور شملا مرچیں ڈال دے ہیں یہ دیکھئے آلو اور شملا مرچیں میں ایڈ کر کے ہم بہت کی مزد بنے گی جمی جمی پیس آئے گا ان کا باقی چیزیں ہم حمال دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ دیکھے آلو اور شملا مرچیں میں مکس کر کے میں ڈال دی ہیں یہ دیکھ کے بہت ہی پیاری جو ہے یہ ہر چھوٹے بڑے کی پسند ہے چھوٹے بڑے ساتھ چھوٹ سے کھاتے ہیں میکرونی کو جس پسانے کا دل نہ کرے وہ اپنے لئے میکرونی بنا لے بہت مزد کی بنتی ہے تو آپ ہم نے ساری کو کر لینا ہے اچھے طریقے سے فرائی یہ ہم نے میکرونی کو چھان لیا ہے یہ اس کا پانی ہے اس کو یوں کھا کے یوں چھان لیا ہے آسانی سے یہ دیکھئے اور آپ میں ڈکن اٹھا کر دیکھتی ہوں کہ سبزیاں اور کھوما گل چکے ہیں یا نہیں تو یہ دیکھئے کافی حد تک جو ہے سبزیاں گل چکے ہیں سبزیوں نے اپنا پانی چھوڑا ہے اچھے طریقے جائیں یہ ہم نے ایک چمچ بھر کے نمک کی ڈالی ہے اور اس کو ہم مسلسل پرائی کر رہے ہیں اور اب میرے پاس ہے کالی مرچیں یہ آپ ہاف ٹی سپون ڈال سکتے ہیں جیسے میں نے ڈال دی ہیں ہاف ٹی سپون یہ چلی گئی ہیں اب میرے پاس دڑا مرچیں ایک سپون بار کے ڈال دیں تو بہت ہی اچھا اس کا ذائقہ اور فلیور آئے گا اور اس طریقے سے میں نے بس بہت کم مسالوں کے ساتھ جو ہے ریسیپی کو ریڈی کرنا ہے اور اب میں اس میں یہ میرے پاس میک رونی ہے تو اس کو اٹھا لیتے ہیں یہ تمام میں اس میں میکرونی ڈال دی ہے اور اس کو میں کھول لی ہوں تاکہ ساری میکرونی گرام نہ ہو جائے اور اہلے سے اس پر ڈال ہوا تھا میں تمام میکرونی کو میں چمچے کی مدد سے یہ امسا ہے کھول لیتی ہوں تمام میکرونی کو چھوڑ جائے جو چھوڑ جاتی ہے دیکھ یہ بان کا ریڈی ہو رہی ہے یہ بہت اچھی بنی ہے ما شاء اللہ ہماری کھانوں میں برکت دے جائے کا دے تو ہم نے میکرونی بنا ریڈی کر لی ہے اور اس تو ہم نے کمچ منٹ کا دم دے لہ ہے تھوڑا سو سو ڈال چلی سوس ڈال کے اس کو میں نے دینا ہے دم بہت ہی مزے کی بنے گی یہ دیکھیں تمام مسالے اس میں پکیں گے ابھی اسی لیے میں نے مسالوں کو زیادہ فرائی نہیں کیا جب مسالے میکرونی کے ساتھ پکیں گے تو تب مزہ آئے گا اور پانچ منٹ کا جب ہم اس کو دم دیں گے تو ایزی لیے وہ ہی مزے کی کوک ہو جائے گی اور اب میں اس میں یہ میرے پاس ہے سویا سوس یہ اپنے اپنے ٹیسٹ کچھ لوگ نہیں ڈالتے تو ہم لوگ ڈالتے ہیں اس میں یہ دیکھیں یہ سویا سوس سویا چلا گیا شنگریلا والو کا ہے اب میں اس میں یہ چلی سوس ہے بوتلے اس طرح ہلا کے ایک ٹیبل سپون کیونکہ مجھے اندازہ ہے اس لیے میں اس طرح سے ڈال سکتی ہوں آپ نے ایک ٹیبل سپون ڈال نا ہے یہ میرے پاس سرکہ ہے تو یہ بھی ایک ٹیبل سپون باز آپ جو کسر رہی سبزیوں کو یا مسالے کو تو وہ بھی ساتھ سیٹ آپ ہو جائیں گے اور ایک ڈائکہ ایک ٹیسٹ آپ کی دہین اس میکرونی میں لے کر آئیں گے تو یہ دیکھئے اس طرح مکس کرنے کے بعد آپ میں نے اس کو پانچ منٹ کا لگا دینا ہے دم اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کی گھر میں آپ کی تاری ہوگی تو ہم دکن اتار کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ ہم نے تیار کر لیا ہے ماشاء اللہ بہت ہی پیاری خوش بو آنا سٹارٹ ہوگی ہے اور ٹیسٹ بھی بڑھ گیا ہے جب ہم دم لگاتے ہیں پانچ منٹ کا تو اس میں یہ بہت ہی پیاری بن جاتی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت کھلیے گا ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھ گا اوکے می یوٹیوب فیملی اللہ حافظ پھر کسی نہیں ریسیب کے زیادہ حاضر ہوں گے تو اللہ حافظ